یہ سٹوڑی ہے ایک لڑکے کی جس کا نام ہے کرٹ کرٹ کا ایک سوشل میڈیا چینل ہے اور وہ اپنے چینل پر ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے یہ اپنے چینل پر بہت ساری کہانیاں ڈالتا ہے یہ اپنے ڈاگ کی کہانی ڈالتا ہے اور اپنے پیرنٹس کی سٹوڑی بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیووز ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساؤنٹ ریک بنانے کی بھی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ہی ڈیفرنٹ پرڈکس پر اپنے ریویوز بھی دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک اس کا دوست بھی دکھایا جاتا ہے جس کا نام بوپی ہے اور اس کا بھی اپنا ایک چینل ہے یہ گیمز کھیلتا ہے اور اپنے چینل پر ان کو لائف دکھاتا ہے بوپی کے پاس کافی زیادہ فالورز ہیں مگر کرٹ کے فالورز بوپی سے بہت زیادہ کم ہیں اسی لیے کرٹ اب بوپی کے ساتھ لائف آنا چاہتا تھا مگر بوپی کرٹ کو انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ لائف مت آؤ اس بات پر کرٹ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور یہ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کرٹ ایک سٹریٹ رائیور بن جاتا ہے جو کہ کسٹمرز کو اٹھا کر ان کو ان کی منزل پر لے کر جاتا ہے کرٹ کو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے دس سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک اس کو کوئی خاص سکسس نہیں ملی اور یہی بات اس کو پریشان کرتی ہے وہ دیکھتا ہے بوپی تو اتنا آگے جا رہا ہے اس کے اتنے زیادہ فالورز ہیں اور میرے نہیں ہیں اور جو ہیں بھی وہ اس کی پوسٹ پر خاص کمنٹ نہیں کرتے کچھ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرٹ ایک ویڈیو پوسٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے لوگ میرے پوسٹ پر کمنٹ کریں گے ان کو شیئر بھی کریں گے اور میرے فالورز بھی زیادہ ہو جائیں گے اور میں فیمس ہو جاؤں گا نیک سین میں ہم دیکھتی ہیں کہ کرٹ اپنا یہ کام سٹارٹ کرتا ہے یہ خود کو سب سے انٹروڈیوز کرواتا ہے اس کے بعد کاری کی بیک سیٹ پر جا کر وہ سب کو دکھاتا ہے کہ اس نے ایک میلنر وارٹر کی بارٹل رکھی ہے اس کے بعد یہ اپنی مدر سے ملنے جاتا ہے جب یہ اپنی مدر سے ملنے جاتا ہے اس وقت پہ کیمرہ آن تھا ویڈیو بن رہی تھی کیونکہ اس کے مدر نے اس کو ملنے کے لیے بلایا تھا جب یہ واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک بریسلٹ ہوتا ہے اور یہ اس بریسلٹ کو آ کر اپنی گاڑی میں لٹکا دیتا ہے اس کے بعد اس کا پہلا کسٹمر اس کی گاڑی میں آتا ہے اس کسٹمر کو اس کے ایک پارک میں جانا تھا جب وہ اس کے گاڑی میں کیمرہ دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب تو میں نے بس اپنی حفاظت کے لیے کیا ہوا ہے یہ کسٹمر اس کو بتاتا ہے کہ وہ 3,000 لوگوں کے سامنے سپیچ دیتا ہے اور ابھی بھی وہ سپیچ کے لیے ہی جا رہا ہے گرڈ اس کے یہ بات سن کر بہت زیادہ تعریف کرتا ہے اس کے بعد یہ آپ اس میں ڈسکشن کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس پر اب تب ہی گرڈ گاڑی بہت زیادہ تیز چلانے لگتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ گاڑی آہستہ چلاو کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا تب ہی گرڈ اس کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس پانی کی بوٹل پڑی ہے پانی پی لو اب وہ اس کے بعد سے دفاع کرتا ہے اور بوٹل سے ایک ہونٹ پانی پی لیتا ہے اب ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا مگر گرڈ نے تو اس پانی میں زہر ملا دیا تھا اب وہ آدمی بہت زیادہ خانس نہ لگتا ہے اور ساتھ ہی گاڑی کی دروازے کھولنے کی بھی کوشش کرتا ہے اس آدمی کے ساتھ اکڑ رہی تھی اور آخر کار وہ مر جاتا ہے گرڈ اس آدمی کو مرتے ہوئے دیکھ کر انجوائی کر رہا تھا جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو گرڈ یہاں پر وکٹری کا سائن بناتا ہے اور کہتا ہے کہ وان مین ڈاؤن اس کے بعد اس کی نیکسٹ کسٹمر ایک لیڈی تھی جس نے اپنا سامان اس کی گاڑی کے اندر رکھا وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے اور کال پر اپنے ہسپنڈ سے بحث کر رہی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پر پڑی ہوئی پانی کی پوٹل لیتی ہے اور اسے پی لیتی ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے وہ لیڈی کچھ تیر بعد پہ ہوش ہو جاتی ہے اب گرڈ اس لیڈی کا فون پکڑتا ہے اور اپنے ڈرائیونگ کے لیے خود کو فائیو سٹارز دیتا ہے نیکس سین میں ہم گرڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ گاڑی میں بیٹھا کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور لڑکا اس کی گاڑی کی بیک سیٹ پڑا کر بیٹھ جاتا ہے اب گرڈ اور یہ نیا آنے والا پیسنجر دونوں مل کر میوزک ٹریک کو انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد گرڈ کو ایک لڑکی کی ریکویسٹ آتی ہے اس لڑکی کا نام جیسی ہے جو کہ اس کی رائٹ کو انجوائے کرنا چاہتی ہے اور جب گرڈ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے تو یہ اپنے ریکویسٹ کو کینسل کر دیتی ہے گرڈ اسے کہتا ہے کہ میں فائیو سٹارٹ ڈرائیور ہوں اس لیے آپ مجھ سے ڈرائیو لے سکتی ہیں اب یہ لڑکی گرڈ کی گاری میں بیٹھ جاتی ہے ہم یہاں پر ان تینوں کے درمیان میں ڈسکشن دیکھتے ہیں اب گرڈ اور اس لڑکی کے درمیان میں بہت سٹارٹ ہو جاتی ہے اس بات پر اس لڑکی جیسی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ گاری سے چلی جاتی ہے اور جاتے جاتے اس پوٹل کا پانی دوسرے بیٹے ہوئے پیسنجر پر پھینک جاتی ہے اور یہ دونوں دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں گرڈ اس پیسنجر کو ایک سنسان سڑک پر لے کر جاتا ہے گرڈ اس کو کہتا ہے کہ یہ ایک شارٹ گرڈ ہے تب ہی گرڈ گاڑی روکتا ہے وہ پیسنجر اس گاڑی سے باہر آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گرڈ گاڑی کو آگے کی طرف لے کر جاتا ہے اور پھر ریورس کر دیتا ہے یہ گاڑی جا کر اس آدمی سے ٹکڑاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے گرڈ اس آدمی پر اپنی گاڑی چڑھا دیتا ہے اور اس کو بھی بے رحمی سے مار دیتا ہے مگر یہ پیسنجر بارنے سے پہلے گرڈ کو بتاتا ہے کہ جو لیڈی پیسنجر اس کی گاڑی میں آئی تھی جس کا نام جیسی تھا وہ ایک مشہور کومیڈین ہے جس کے اکاؤنٹ پر اس کے بہت زیادہ فالورز ہیں گرڈ جب اس لڑکی کا اکاؤنٹ دیکھتا ہے تو وہ واقعی بہت زیادہ وائرل تھی اور اس کے بہت زیادہ فالورز تھے گرڈ اپنی ویڈیوز بھی دیکھتا ہے جہاں پر کوئی بھی کمنٹ نہیں کر رہا تھا اس کے کمنٹ کرنے والے لوگوں میں صرف اس کا ایک فرنڈ ہی تھا جو بابی تھا وہ کمنٹ کر رہا تھا اور وہ کمنٹ میں یہی بتا رہا تھا کہ تمہارا بہت ہی گھٹیا میٹیریل ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری پوسٹ بلکل بھی انٹرسٹنگ نہیں ہے بابی بار بار گرڈ کو کرٹسائز کر رہا تھا اور یہ بات کرٹ کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرٹ کی گاڑی میں تین لوگ آتے ہیں جن میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہوتی ہیں کرٹ بہت زیادہ تیز گاڑی چلا رہا تھا اور وہ لوگ در رہے تھے مگر کرٹ ان کو کہتا ہے کہ یہ تو ایک ایڈونچر ہے آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا میں آپ لوگوں کو ایک جگہ پر لے کر جاؤں گا جب بہت زیادہ خطرناک ہیں وہاں پر لوگ نہیں جاتے اگر وہ جگہ بہت زیادہ ایڈونچر ہے یہ لوگ مان جاتے ہیں کرٹ جب ان لوگوں کو اس جگہ پر لے کر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ لوگ ونڈو سے باہر کے نظاروں کو دیکھیں اور انجوائے کریں ایک لڑکی تو کرٹ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے جو کپل بیٹھا ہوا تھا وہ ونڈو سے باہر دیکھنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے جنگلی وولف آ کر کپل پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ وولف ان پر اٹیک کر دیتے ہیں کرٹ یہاں پر ونڈو کو بند کر دیتا ہے اس وجہ سے وہ کپل گاڑی کے اندر واپس نہیں آ پا رہے تھے اور وہ لوگ وہی پر مر جاتے ہیں جو گاڑی میں لڑکی بیٹھے ہوئی تھی وہ بھی ٹر رہی تھی وہ زور زور سے چیخ رہی تھی اب کرٹ اپنی ٹرلنگ میشین آن کرتا ہے اور اس لڑکی کو بھی مار دیتا ہے گاڑی میں ہر طرف خونی خون تھا ویڈیو پر بھی کوئی بھی کمنٹ نہیں ہوتا دوسری طرف جیسی نے اپنی دادی کے ساتھ جو ویڈیو پوسٹ کی تھی اور اس کے ویڈیو پر لوگ بہت زیادہ کمنٹ کر رہے تھے اس بات سے کرٹ چیلس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں پھر بھی میرے ویڈیو پر کوئی بھی کمنٹ نہیں کرتا اس کو دیکھو اس کی ویڈیو پر اتنے زیادہ کمنٹس ہیں اتنے زیادہ فالورز ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی گھر میں ہوتی ہے اور اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ اس وقت اس کے گھر میں کون آیا ہے تو یہ دروازہ کھولے جاتی ہے تب ہی سینگ شیفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کرٹ بابی کے گھر ہوتا ہے اس کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے اور بابی جہاں پر لائف ہوتا ہے اب کرٹ بابی سے کہتا ہے کہ اپنے فالورز کو میرے بارے میں بتاؤ یہاں پر بابی سب کو بتاتا ہے کہ کرٹ اس کا بی بی سیٹر تھا کرٹ کے اتنے زیادہ فالورز نہیں ہیں اس لیے یہ فالورز حاصل کرنے کے لیے اچھی طرح کے کام کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کے فالورز بڑھیں اب سبھی باتیں سن کر کرٹ کو گصہ آتا ہے وہ اپنا چاکو نکالتا ہے اور بابی پر اٹیک کر دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لائف سٹریمنگ جل رہی ہوتی ہے اور لوگ اس پر اپنے ملے چلے خیالات کا اصحار کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ فیک ہے اور کچھ لوگ پرینک کہہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بابی بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے گن نکالتا ہے وہ کرٹ کو شوٹ کرنے لگتا ہے مگر کرٹ اسے گن کھین لیتا ہے اور اس لڑائی میں بابی کی دیتھ ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ لائف سٹریمنگ میں چل رہا تھا ہر طرف خونی خون تھا اور کرٹ کے فیس پر بھی خون لگا ہوا تھا اب کرٹ دوبارہ سے لائف آتا ہے اور سب کو اس بارے میں بتاتا ہے کہ بابی کو زیادہ ہی باتیں کرتا تھا اسی لیے اس نے اس کو مار دیا اس کے بعد کرٹ شاور لیتا ہے اور لائف سٹریمنگ میں وکری کا سائن دکھاتا ہے اس کے بعد کرٹ کو اپنے فادر کی طرف سے ایک میسیج ملتا ہے کہ یہ ان کو کلب لے کر جائے یہ اپنے فادر کو گاڑی میں بٹھاتا ہے ان دونوں کے ترمیان کافی زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے کرٹ کے مدر کو لے کر تب ہی کرٹ کے فادر گاڑی میں پڑی ہوئی گن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کرٹ کہتا ہے یہ تو میں نے اپنی سیفٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کرٹ راستے میں کافی زیادہ سگنلز بھی توڑتا ہے اب آخر کار یہ لوگ کلب پہنچ جاتے ہیں کلب میں کرٹ کو ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام یونو ہوتا ہے اب کرٹ اس کو اپنی گاڑے میں بٹھا لیتا ہے تاکہ یہ اس کو اس کے گھر ڈراب کر دے اب کرٹ جب پہر جاتا ہے تو اس کو وہی پانی کی باٹل ملتی ہے اور وہ اس پانی کی باٹل سے ایک خونت پی لیتی ہے اس کے بعد اس کو خانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ بھی بے ہوش ہو جاتی ہے اب کرٹ جب واپس آتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یونو نے اس باٹل سے پانی پی لیا ہے جس کی وجہ سے یہ مر گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو چکی ہے کبھی ہم پولیس آفیسرز کو دیکھتے ہیں جو گاڑے کے پاس آتے ہیں اور تب ہی یوں کو ہوش آ جاتی ہے یہ لڑکی بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس آفیسرز بھی کرٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو گاڑی میں کرٹ کے گن ملی تھی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اسی گن سے یہ ایک پولیس آفیسر کو تو فائر بھی کر دیتی ہے کرٹ بھی اپنی گاڑی میں واپس آ گیا تھا یہ اپنی گاڑی کو بھگا رہا تھا اور پولیس والے اس کا پیچھا کر رہے تھے یہ اپنی گاڑی کو غلط ہائیوے کے راستے پر چلاتا ہے اور یہ لائف سرنیو میں چل رہا تھا سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے کہ یہ کس طرح اتنی تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے اس کا ڈرائونگ سٹائل بہت زیادہ ڈینجرس تھا اس وجہ سے اس کے فالورز بڑھ رہے تھے جنہیں دیکھ کر یہ خود بھی خوش ہو رہا تھا اس کے بعد ہم جیسی کو دیکھتے ہیں جو کہ سٹیج پر سپیچ دے رہی ہے کیونکہ وہ ایک کومیڈین ہے اور سب کو ہسا رہی ہے یہاں پر وہ کرٹ کے بارے میں بات کرتی ہے کرٹ بھی یہ سب کچھ سن رہا تھا جیسی بتاتی ہے کہ وہ ایک ایسے لڑکے سے ملی اچھی سے سوشل میڈیا پر فالورز لینے کا بہت زیادہ شوق تھا اور اس کے لیے وہ بہت ہی اچھی بجیب حرکتیں کرتا ہے کیونکہ اب یہ لڑکی کرٹ کا مزاق اڑا رہی تھی اور کرٹ کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی کرٹ اس کو شوٹ کرنے ہی والا تھا مگر وہ لڑکی تب ہی اپنے الفاظ کو بدل دیتی ہے مگر وہ بتاتی ہے کہ میں بھی پہلے کرٹ ہی کی طرح تھی میں لوگوں کی توجہ لینے کے لیے پیچین رہتی تھی مگر اب سوشل میڈیا سے میں نے اپنے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی اپنے فاظ کو توڑ دیتی ہے یہاں پر کرٹ جو اس کو شوٹ کرنے والا تھا یہ بھی اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرٹ ایک ٹیکسی میں بیٹھتا ہے یہ ٹیکسی ایک بڑا آدمی کھلا رہا تھا کرٹ اس سے باتیں کرنے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد کرٹ اسے اس کی گاڑی بھی چھرا لیتا ہے وہاں پر جیسی سے ایک اور لڑکا پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہیں تمہارے گھر ڈراب کر دوں مگر جیسی انکار کر دیتی ہے یہ اس آدمی کے ساتھ جانے کی بجائے ایک ٹیکسی لے لیتی ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکسی میں کرٹ ہی تھا کرٹ یہاں پر جیسی سے کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے پہچانا میں وہی سر پھرا لڑکا ہوں جس کی تم بات کر رہی تھی اب جیسی انکمفرٹیبل فیل کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ گاڑی روکو مگر کرٹ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا گاڑی بھی نہیں روکتا اور اپنی ہی باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ چلو ہم دونوں مل کر سوشل میڈیا پر ہٹ ہو جائیں گے جیسی جو کہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے سے ایک تار لے کر کرٹ کا گلہ دمبا دیتی ہے یہاں پر کرٹ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس لڑکی کو مکے مارتا ہے اور اس کو بے ہوش کر دیتا ہے کرٹ اس لڑکی کو لائف دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگی بتاؤ کہ میں اب اس لڑکی کا کیا کروں سب لوگ کہتے ہیں کہ اسے مار دو آہستہ آہستہ کرٹ کے فالورز بڑھ رہے تھے جس میں کچھ لوگ نیگٹیف کمنٹ کر رہے تھے کچھ پوزیٹیف اور کچھ تو انجوائے کر رہے تھے مگر تب ہی کرٹ اس کو مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر جیسے یہاں سے گائب ہو جاتی ہے کرٹ اس کو ڈھوٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر تب ہی یہ دیکھتا ہے کہ جیسی تو گاڑی کے اندر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرٹ تو گاڑی کے آگے بھاگ رہا ہے اور جیسی اس کے پیچھے گاڑی چلا رہی ہے وہ اپنی جان بچا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی طرف ہی بھاگ رہا ہے وہ اپنے گھر میں جاتا ہے جیسی اس کے پیچھے تھی اس کی گاڑی جا کر اس کے گھر میں ٹکڑاتی ہے اور ان کے گھر کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے ان کے گھر میں ایک عورت کی ڈیڈ باری پڑی ہوئی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گھرٹ کے فادر باہر آتے ہیں اور آ کر جیسی سے کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا یہاں پر ہم گھرٹ کو بھی دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ اپنے فادر کو بھی شوٹ کر دیتا ہے اور یہ جس عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے یہ ایکچولی میں گھرٹ کی مدر ہے اور اسی نے اپنی ماں کو بھی مار دیا اور اب گھرٹ یہاں پر جیسی پر بھی فائر کرنا چاہتا تھا مگر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گھرٹ کی گن خالی ہو چکی ہے جیسی یہاں سے بھاگنے کے لیے اپنی گھر کو ریورس لیتی ہے مگر پھر اپنی گھرٹ کی طرف بہت زیادہ سپیڈ سے کرتی ہے اس کو مارنے کے لیے گھرٹ دیوار میں جا کر لگتا ہے اور وہ وہی پر مر جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ لائف چل رہا تھا اور لوگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے سب لوگ کمنٹ کر رہے تھے اور جیسی سے کہہ رہے تھے کہ جا کر دیکھو وہ زندہ ہے یا مر گیا اب یہ آہستہ آہستہ درتے درتے کار سے باہر نکلتی ہے اور جا کر گھرٹ کو دیکھتی ہے کہ جا کر گھرٹ کے چھیرے پر سور سے مارتی ہے جبکہ اتنے زیادہ لوگ گھرٹ اور جیسی کو دیکھ رہے تھے جیسی گھرٹ کی تصویل لیتی ہے اور اپنی سوشل میڈیا پر پوز کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گھرٹ کے یہ سٹوری فائرل ہو چکی ہے اور ہر طرف یہی کہانی چل رہی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے